اب کارین کا کیا رول ہے دیکھیں کارین کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو ذکر ہوا ہے کہ اب یہ جو وسط سے پھونکنا یہ کس کا کام ہے یہ کوئی آوٹسائٹ جن نہیں ہوتا یہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو آر مسلم سکولرز یہ آپ کا کارین ہے وہ کارین آپ کے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہے آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ کا نام اسے بتا آپ کے پیرنٹس کا اسے بتا ہے آپ کی حیبٹس کا اسے بتا ہے اسے ہر چیز بتا ہے اور ڈیتھ تک وہ آپ کے ساتھ زندہ رہے گا اب یہ کارین آپ کو انفلوینس کرتا ہے یہ کارین آپ کو کیسے انفلوینس کرتا ہے it depends کہ آپ اس کو فیڈ کتنا کرتے ہو عبداللہ بن مسعود عزدالانو کے سامنے ایک بار ان کا کارین ظاہر ہو گیا صحیح واقعہ تو بڑا ویک تھا تو عبداللہ بن مسعود ایک دم سے پہلے تو چونکے لیکن صحابہ بڑے بہدر تھے وہ ہماری طرح ڈر پھوک نہیں تھے وہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا عبداللہ بن مسعود نے انہوں نے کہا who are you تم کون ہو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا جن کمپینین ہوں تو انہوں نے کہا تم اتنے ویک کیوں ہو گئے ہو بالکل عبداللہ بن مسعود جیسی شکل تھی اس کی تو اس نے کہا کہ آپ کے عمال نے مجھے جو ہے بڑا ویک کر دیا تو جتنا ہم اسے فیڈ کریں گے فیڈ ہم کیسے کرتے ہیں جن کو اقبال سلفی سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سے واقعات انہوں نے سنا ہے کہ جنات خود بتاتے ہیں کہ فیڈ کیسے ہوتے ہیں ایک تو میوزک جو ہے نا اسپیشلی جو ڈیتھ میٹل بلیک میٹل گوٹھک میٹل یہ تو میرا فیوریٹ میوزک تھا دین میں آنے سے پہلے یہ جو ہے ہیوی میٹل ہو گیا یہ بہت پسند ہے جنز کو اقبال سلفی کے مطابق اس کے علاوہ دوسرا میوزک بھی انہیں بہت پسند ہے ان کی خوراک ہے اسی طرح پرنوگرفی بہت زیادہ یہ ان کو پسند ہے اور یہ ان کی بہت زبردست خوراک ہے تو ہم اسے سٹرانگ کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں احادیث میں بتایا کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیں لیفٹ سے مت کھائیں کیونکہ لیفٹ سے کھائیں گے تو شیطان کو بھی آپ فیڈ کریں گے اسی طرح پاتھروم میں داخل ہوتے ہوئے آپ کون سا پاؤں پہلے رکھیں گے آپ لیفٹ فیڈ پہلے رکھیں گے رائٹ کو نہیں رکھیں گے کیونکہ اس سے اسے سٹرنٹھ ملتی ہے یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے لیکن ابن تیمیہ اپنی بک میں لکھتے ہیں ان کی بک ہے جن این ہیومن سکنس ابن تیمیہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ہیڈن ورلڈ کھل جائے جنز کا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اسلام کی ایک ایک بات میں کتنی حکمت ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیو ایوریتنگ فروم وحی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کی بات ماننے میں ہی فائدہ ہے اب انہوں نے رائٹ ہینڈ سے کھانے کا کہا ہے تو رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے پانی بیٹھ کے پینے کا کہا ہے تو بہتر ہے بیٹھ کے آپ پینے تین سانسوں میں پینے اس طرح سے پینے باثروم آپ نے جانا ہے پہلے لیفٹ فیٹ رکھیں مسجد سے نکلنا ہے رائٹ فیٹ یہ ساری چیزوں کا تعلق دیکھیں ان چیزوں سے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی خوراک سے تعلق ہے اور اسی لیے جو راکیز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو وضو میں رکھتے ہیں ہر وقت وضو میں نہیں رکھیں گے تو ان پر اٹیکس بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے کبھی آپ ان سے پوچھے گا کہ انہیں کتنا ڈیفکلٹی ہوتی ہے اکبال سلفی نے خود مجھے ایک دن بتایا تھا کہ آگ سے کھیلنا جو ہے آسان نہیں ہے آگ سے کھیلنا بہت مشکل ہے اور آگ سے کھیلنے کے لیے مجھے ہر وقت جو ہے وہ پانی میں ہونا پڑتا ہے پانی سے مراد ہے مجھے وضو میں ہونا پڑتا ہے تو بہرحال یہ جو جن ہے کارین اب اس کا کیا رول ہے اس کے ساتھ کس طرح سے کنورس کرتے ہیں سوت سیرز میجیشنز وغیرہ کس طرح سے وہ ڈیلنگز کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس میں انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں لیکن اکارڈنگ تو دس حدیث you must know there is a evil companion with you and there was a scholar he told me کہ اگر آپ رات کو بیٹ پہ جانے سے پہلے دیکھ لیں کہ کس طرح یہ آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے دلہن کی طرح بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بندہ آئے گا اور میں جو ہے اس پہ حاوی ہوں گا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم told us so we accept it as the truth آیا بھی ہے اس کے اوپر آیا کیا ہے جی آیا یہ ہے his devil companion قول قرینہ ربنا ما اتغیتہو ولکن کانا فی ظلال بعید he the devil companion will say our lord i did not make him transgress but he himself was in extreme error chapter 50 سورہ کحاف verse number 27 so قرآن میں بھی قارین دیکھیں قارین کا لفظہ ہے اب یہ قارین a evil companion according to the translators یہ devil companion ہے وہ جو ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا اب یہ وہ ہے جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے یہ سٹرانگ ہو جاتا ہے یہ سٹرانگ ہوتا ہے تو گناہ کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے یہ ویک پڑ جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلاتا ہے اصل میں ہمارے کنٹرول میں ہے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کہہ رہا ہے قیامت والے دن وہ کیا کہے گا کہ میں نے اسے گمرانی کیا تھا اس نے خود مجھے فیڈ کیا تھا اور اس نے مجھے فیڈ کر کے اتنا سٹرانگ بنا دیا تھا کہ میں اس پہ حاوی ہو گیا جب میں اس پہ حاوی ہو گیا تو بس ٹھیک ہے پھر آئی یوسٹو کنٹرول ہم دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ